صدر بائیڈن اور وزیراعظم نریندر موڈی کا جو ایک ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے آج ہر پاکستانی کا دل پھا ہوا ہے پاکستان کی جو کاوش ہے جو ہماری کوشش کی دہشتگردی کو نیست و نابود کرنے میں اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑی انہوں نے political considerations کا مظاہرہ کیا ہے آج میں دہشتگردی کی عدالت میں بیش ہوا تھانا کھننا کے مجھ پر دو کیسز ہیں اور اگین میں یہاں نہ موجود تھا نہ ملوث ہوں کہا گیا ہے کہ میری ایمہ پر ہوا ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے بہر نو ہم اپنا کیس آگیو کریں گے آج میں حاضر ہوا تھا اور مجھے کیونکہ جو ہمارے جج ہیں وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں نیجدد صاحب نے چارج سمحالنا ہے تو تاریخ پڑ گئی ہے دس جولائی کی میں دس جولائی کو پھر حاضر ہو جاؤں گا لیکن آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج ہر پاکستانی کو وہ جو جو جوائنٹ کمیونیکی آیا ہے صدر بائیڈن اور وزیراعظم نریندر مودی کا جو ایک ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکی کا جو سٹیٹ فنٹ آیا ہے اس سے آج ہر پاکستانی کا دل پھا ہوا ہے پاکستان کی جو کاوش ہے جو ہماری کوشش کی دہشتگردی کو نیست و نابود کرنے لیے اس کو ریکنائز نہیں کیا گیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پڑی انہوں نے پولیٹکل کنسیڈریشنز کا مظاہرہ کیا ہے اور جو پاکستان نے جانی مالی قربانی دی ہے ہماری سپاہ نے ہماری حولیس نے ہمارے شہریوں نے ہماری افواج نے اس کا کوئی ریکنائز نہیں ہے ہر پاکستانی زید شعور پاکستانی کو وہ سٹیٹ پنٹ پڑھ کر جو میں نے پڑی ہے تکلیف ہوئی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر نہیں ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں اقلیوتوں کے ساتھ جو سلوک برپا کیا جا رہا ہے بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ اس کا ذکری نہیں ہے آج امریکہ کے اندر بہت سے کانگرسمنٹ بہت سے آوازیں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن بہت سے ہمارے ایسے ارگنالزیشنز جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے نجانے کیوں خاموش ہیں بالخصوص پاکستان میں نجانے پاکستان میں ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ نجانے کیوں خاموش ہیں یہ چیزیں قابل غور ہیں اور اس پر ہر پاکستانی غور و فکر کر رہا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے شکریہ شکریہ شکریہ